موسیقی ہماری دعوت پہ تشریف لائیں ہیں ہمارے شہرہ دوست جی تعرف بھی کروا دیں پلیز اپنا ساتھ چاری سے بھروں گی بینک کا لاکر میں ہوں آبدہ پروین شاکر آبدہ پروین شاکر پچپن میں اس نے توڑے ہیں بائیس واکر آبدہ پروین شاکر ایک قدر دوزے پیچھے لگاؤں افسر ہوں سرکاری شاید اسی لیے کہتے ہیں سست و قاہل افسر ہوں سرکاری شاید اسی لیے کہتے ہیں سست و قاہل شائر ہوں ایک پاہے کا اور نام ہے میرا ساہل بندہ اینہ چیز کو ساہل خیال بھی کہتے ہیں ہم منع کر دیں گے کیوں کہتے ہیں وہ جی حضور آپ بھی کروا دیں تعرف ان کے ساتھ ہی کروا ہوں گا ان کے ساتھ ہی کروا ہوں گا کیا مطلب آپ کے لئے ٹراک لے آپ اس پہ چڑ کے کروا دیں گا ان سے موت لیکنا چکا لائے پچھے آپیں تعرف کرویں شیرہ مرگا ش شیر میرا ش شیر میرا اکادا ایہہ i love you I love you love you too sir love you too شیرہ مرگا ش شیر میرا ش شیر میرا اکادا شیر l manière ہار شیر یہ بھی کروں اس کو کھارتا دوں وہ تو پاگل لگ رہا میں بھی لگوں گا شیرہ ورگا شیر میرا شیر میرا اکارہ شیری نال میں جنگل بد عنہ شیری دے نال میں جنگل بد عنہ آرہ خراب شیری دے نال جنگل بد عنہ شیری دے نال جنگل بد عنہ نہ میرا رشید کبارا گرے اب دوبارہ فیف و آ گا لیکنی ڈوبارہ قیرتی ہے بیوے تیری روٹی پوری کرا میں نیین جو گی میں نی بیوی تیری روٹی پوری کرا مینین یین خیر اچھا شئر کسے کمزور عورتنا بیا گیتا ہے سوڑے بلا حضر فرمائیں کہتا ہے بیوی تیری روٹی پوری قرآ میں نے آنے جوگی باروں وہاہ پہ کھا مرلاں گا میں آسلم روگی آسلم روگی دھوگ بچانے کا دیکھیں آسلم روگی اگلا تو جوگی ہوگا آپ کی نظر کمزور ہے؟ بتائیں بتائیں تعرف کروائے اپنا آپ کے لئے شیر عرض کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے ملائزہ کرتا ہوں ملائزہ یار بتا بھی دو ہم مرے ناز بیٹا کباب لائی جا رہے ہیں کمزور ہوں اس لئے بیوی سب کر گئی ہڈپ ہڈپ بابا بابا ہڈپ 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 کیا بات ہے کیا کہنے ہڈاپ کیا کہنے شائرِ ہلچل کمزور ہوں اس لئے بیوی نے کر لیا ہڈپ 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 بوکہ کام پہ جاتا ہے بوکہ کام پہ جاتا ہے بوکہ کام پہ جاتا ہے اے ڈی تڑپ 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 بوکہ کام پہ کام پہ جاتا ہے اور ایسا بندہ صرف 3 مہینے کے لئے انگور بیشتا ہے وہ بھی چمن کے آداد پڑی ہوتی ہے چمن دے انگورے لیکن وہ چمن بیش را ہوتا ہے تو آواز لگا رہا ہے چمن دے انگورے چمن دے جامن جے چمن دے پڑا بتالا جاندہ چمن نہیں پادلا آپ ٹانو تشنیز سے کام لے رہے ہیں جناب آپ جانتے نہیں ہیں کتنے کتنے بڑے شو ارہ آپ میں تشریف فرما ہیں ساڑے کو بے حد بھی نہ کرا لیں اور تسیلی دادیں چکر جو نا اسی لا داد لانی تو شروع ہوئے نہیں ابھی شاید آپ نے تڑپ جلالی صاحب کو سنا نہیں ہے اچھا جی ردیف کافیہ وزن میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ سیگمنٹ کرنا ہے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹی چھوٹی تکڑی ہونی چاہیے ہمارے جتنے ویورز ہیں ان سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور میں ویورز کو شروع سے ہی ان کی خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ اگر آپ نے یہ سیگمنٹ دیکھنا ہے تو پھر ردیف کافیہ بہر یہ سب آپ کی اپنی ذمہ داری نہیں سار پتا کہ ایسی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ سارے سامنے بیٹھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو آنے گا آتھ پہونا بیانا دے ہمارے آپ کو چلے ردیف کافیہ بہر وزن کیا ہوتا ہے احمد سلمان صاحب کے دوشے سے میرے پسندیدہ شاید خدا ہے لوگ گناہ و سواب دیکھتے ہیں ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں بہت اچھے آپ کے اعلیٰ عدبی ذوق اور اردو زبان پر آپ کی کرپ سے لگتا ہے آپ کا تعلق بھی اکارہ سے ہے جی براوہ میں بھی اکارہ سے ہی آہاں ایہاں پیانا جی اکارہ ادھر اکارہ ادھر اکارہ ادھر اکارہ رابی در سنا اگر ارائیم ہی آہاں ایک اکارہ دا اتنا ارائیم سونے کے سواگگگا سونے کے سواگگگا ایتھے یا او اتھے کی کردے تے جی آپ نے تو خوب کہا مسٹر دودھ سوڑے تم گونگے ہو تم کچھ نہیں سوناتے میں دودھ سوڑا ہوں ناجیا چلی جا پکھی بیچے پیانا جائے مکھی ہاں ہاں لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو اگر بھی تک ہے لگ دا میں نو کہن دے ہیں ہاں لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو منڈی سے منڈی سے لفظوں میں عدب کی بات ہے جنید بھائیہ عدب کی بات ہے مطلب تو سینہ بولو لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو لگتا ہے سامپ فرائی کر کے کھاتے ہو ہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ آخری مصرہ یہ ہے تو میں شروع میں اس کی گردن دبوش دیکھا لگتا ہوتا ہے لگتا ہوتا ہے لگتا ہوتا ہے لگتا ہوتا ہے اگر کوئی بزن والے شیر سننے تو خود ہی کہنا پڑے گے سوانا آپ سنائیں جا آپ کو کہہ رہے ہیں چپرا màان تے لو سڑڈا چپرا ماان تے لو سڑڈا جے بولان تے لوگ جا بہالا زہار آا ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہی ہے جو بولان تے لوگ سو جا ہاں آوام تے بچھر للارڈا واہہہہہہاں آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ Aghita مجھے آپ سناو اے شایف سایف وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں واہ 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 دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا آئے ایسے آپ کی باری ہے کیوں میں لسن جل لنا ہیا ہاں دو گئی وہ میڈم لسن 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 اجا آپ پہلے سنا دو یہ جو تم آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے جاتے ہو یہ جو تم آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے جاتے ہو ارے کیا کانٹ کیے ہو جو جبائے جاتے ہو جی میڈم آپ مجھے اجازت ہے شیر کہنے کی جی جی جلور اب تو نہیں آپ کی باری نہیں جی ہونتے ہو گیا ہونتے ہو گیا جب اہل شہر تم سے روشنی مانگنے آئے جب اہل شہر تم سے روشنی مانگنے آئے تم اقتدار میں ہو، آگ لگا دینا آہ ناظرین، یہاں ہمیں لینا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ دینا ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کی جان، ہمارے مہمان واہ میرا نام آمیر ہے آمیر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں دینی مدارس میں پڑھتا ہوں میرا آخری سالہ دورہ حدیث کر رہا ہوں اور ساتھ انشاءاللہ اس سال احمد اسلامیات کی پیپر ماشاءاللہ آپ ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو مدارس ہیں وہاں پہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے ہیں جی میں اس چیز کو پریفر کرتا ہوں اور آج کل جو مدارس ہیں وہ بھی اسی چیز کو پریفر کر رہے ہیں آپ اکثر دیکھیں گے جو مدارس کے تالبلم ہیں وہ ریپورٹس کے اوپر بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے اور ان کو کمپیوٹر کی لائن میں بھی ان کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے نام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ مدارس میں صرف نمائش کے لیے دو تین کمپیوٹر رکھ دیے جاتے ہیں وہاں پہ پڑھایا اور آیا کچھ نہیں جاتا نہیں اس طرح نہیں ہے میں خود ہماری ایک ماد الحسن کے نام سے شاہ ہے پی ایو روڈ پہ ہے تو مسجد بلال کے نام سے ہے تو وہاں پہ پوری ایک لیب بنی ہوئی ہے مدرسے کے ساتھ بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے ہمارے پاس او جی ڈی سی ایل سے بھی ایک مہمان تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی ذرا تھوڑی سی باتشیت کرتے ہیں آجی آئل اینڈ گیس ڈیویلپنٹ کمپنی جی جو زمین سے تیل تلاش کرتے ہیں خزانے تلاش کرتے ہیں تلت بخاری صاحب ان کا نام ہے اسلام علیکم آجہ تلت بخاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اتنے خزانے بھرے پڑے ہیں سارے کر سے اتر جائیں گے لیکن نکالنے والا کوئی نہیں ہے یعنی اگر یہاں سے زمین کھو دیں تو نیچے سے تیل سونا کوپر پتہ نہیں کیا کچھ نکل آئے گا یہ میتھ ہے یا ریالیٹی ہے نہیں یہ میتھ ہی ہے خالی ریالیٹی نہیں ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس زمین کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے زمین کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے نہیں نہیں ہے 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 زمین کے نیچے ہے جتنا ہے اتنا مل رہا ہے ہمیں اچھا اور باقی ہم اپنا پہلے امریکہ سے لیتے تھے اب رشیہ سے اچھا نہیں تو رشیہ سے تو اتنا سر سے لیتے ہیں اتنا او جی ڈی سی لے ایل کے علاوہ پاکستان پیٹولیوم لیمیٹیڈ بھی ہے اور بہت ساری بہار کی کمپنیاں بھی یہ ٹائی کر رہی ہیں جتنا تیل ہے وہ نکل رہا ہے اتنا اچھا جتنا ہمارے پاس پوٹینچل ہے اتنا تیل ہمارا نکل رہا ہے اچھا اتنا تیل ہمارا نکل رہے گے بہت ساری اس لیے کہا ہے کہ میں آپریشن میجر تھا اور اس ٹیم کا ہیڈ جو ڈریکٹ تیل نکالتی پاکستان سے تیل نکلا مگر صرف فیصلہ بار ڈویر سے نہیں نکلا کیوں؟ اس لیے کہ تیل محنت سے نکلتا ہے جگتوں سے نہیں نکلتا ہے یہ پہلے پاس اچھا سب بخاری صاحب گانا بھی گاتے ہیں اسی لیے تو تیل نہیں نکلا کسی نہ فیصلہ بات کانوں سے بھی نہیں نکلتا ہے کٹی صلاح ہی نہیں اسی لیے کہا ہے پاس کرو یہاں یہ سیریس ٹوپک ہے سیریس راہ کرو بہت سیریس ٹوپک ہے جی تیل نکل نا بہت سیریس ٹوپک ہے یہ فیصلہ بات پورے نو گندہ کرتے تو انہاں پھڑ گے تو تیل نہیں نکلے اسی جان کے نہیں کارتے اسے کپڑے دیا ملنے تیل کپڑے نو لگ جا سارا کپڑا خراب ہو جانا ہے یا کپڑے پالو یا تیل لالو اگرہ سنائی جی تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں پیار کروں تم ہی تو میری دنیا ہو بنا لگے پاکستانوں نے تیل کیونے نکل رہا میں تمہیں اقرار کروں میرا پیار باز 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 زیادہ تیل نکل آیا ہے سار سیلو تیل کرتا ہے تسیل سارا سنگرہ بھی نکل آیا تھی جنہیں لکھے آیا بھی نکل آیا یہ صحیح باز کی ہے اچھا جی اب میں آپ کی خدمت میں اپنا اصلی دانہ پیش کر رہا ہوتا ہے نا پیٹی میں سب سے خوبصورت سیب اچھا تاہا منصور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں زبردست ممکری کرتے ہیں اچھا سیب آلا دانہ میں نے دوڑا سمجھیا سی جی تاہا سب سے پہلے تو خایدہ ساد رفیق سنائے ہیں اچھا جی ممکری والے ہیں ہاں دیکھیں خدا را کوئی حج کریں دیکھیں فضول بیسننگ کریں دیکھیں قاسم صاحب کے ابا ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں آپ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں دیکھیں ایک بات ہو سکتی ہے اگر آپ اتفاق کریں تو ہم الگ سے ایک پارٹی بنا سکتے ہیں اس کا نام رکھیں گے پیار محبت پارٹی آجا خائرہ صاحب میری بات سنیں یہ آپ کو پیار محبت پارٹی اس وقت یاد آتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ خود گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں کل تک آپ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کا خلاب بھی ثواری بات گرفتاریاں ہوئی تھی لیکن آپ تو آپ نے انتہائی کر دی ہیں دیکھیں جنیس صاحب تھوڑی باتی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی اچھی خاصی گرفتاریاں ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ اچھی خاصی ہوئی تھی چھا اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے بھی تو اندر کر دیا نام پکڑ کے سب کو دیکھیں جنیس صاحب تو آپ نے دوب میں بیٹھ کے کنو چھیل کے کہا دیتے ہیں دیکھیں کنو ضروری نہیں ہے جنیس صاحب بندہ تربوز بھی کھا سکتا ہے تربوز بھی بندہ کھا سکتا ہے انہوں اندر کیتا سی جو انہوں نے نیر سے پیجیا سی اور آپ کس کی زمین کرتے ہیں جی بلاول بھٹو بلاول بھٹو جانے سنائیں جی آپ کجورش و جسوہ اسلام آباد کو ہلا رہا ہے اسلام آباد میں کاؤپیں ٹاگ رہی ہیں میری جیسے لڑکے کے لیے کسی لڑکے کو ایجسٹ کرنا بہت موشکل کام ہوئے ہیں اس ملکہ ترونم سے ہمیتو کلااشن کو عبیشانہ ڈانس باید ہے اب میں فلم سوداغر سے دلیب کمار اور راج کمار کی میمکری کر کے سنواتا ہوں ہم تمہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوئے بیر سنگ اور تنھے دیکھ کے کوئی خواہش پڑے اشانی ہم کبھی نہ ہوئی وہ پرانان رنگ وہیں ڈھنگ وہیں مجای اوریں کھمڑ وہ تو تھا ہائے اور ہمیشہ رہ گا وہ رہے نہ رہے بیر سنگ ایک فرق تو آ گیا جے جات تو اسمان پر پر تنھا اوہ تن پیار زمین پر لاغ گئے را جسوار سنگ زمین پر رہ کے بھی اسمان میں اوڑتا ہے بیر سنگ ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے بندوق بھی ہماری ہوگی گولی بھی ہماری ہوگی اور نشانہ بھی ہمارا ہوگا بہت اچھو ہے بہت اچھو ہے اسلام علیکم جنیت سر بہت اچھو میں لہار گیریزن یونیورسٹی سے میسکوم کر رہی ہوں جی جی آپ ماشا رس سے سینئر سحافی ہیں آپ نے بلاگیات میں ماسٹرز کیا ہے بلاگیات میں کیا تھا آپ تھوڑا سے میں نے مراسیات میں کیا اور کافی سارے شماریات ہو گئے ہیں اور کافی لوگوں کو فارگیات بھی کر دیا دیڑا کیا پوچھ رہا ہے بتائیں سیر آپ میسکوم کے سٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے ہاں یہ دیکھیں اس کی جو ٹیکنیکل ایڈوائز ہے وہ بہت سادہ سی ہے کہ جب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے جب آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے صحافت کی طرف میلان ہوتا ہے آپ کا تو اس وقت آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس ضرور کیا کریں جب آپ ایم اے جنرلزم کرنے کے بعد میسکوم کرنے کے بعد آپ جب عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو آپ پہلے دن جا کے محسوس کرتے ہیں یا آپ کا باس جو آپ کو کام دیتا ہے وہ یہ محسوس کر لیتا ہے اگر آپ نہیں بھی محسوس کرتے ہیں وہ فوراں محسوس کر لیتا ہے کہ انہوں نے کاکتہ نہیں پتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ جب ایم اے کرنے کے بعد محسوس کرنے کے بعد ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا ہے تو بڑے بڑے مزاق بنے دے ہمارے تو اس کے لیے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے جو پریکٹس آپ کو کروائی جاتی ہے وہ ناکافی ہے خود پریکٹس کریں اس کے ساتھ ساتھ جی سر تینکیو ہمارے مہمانوں میں اور کوئی گانا گانا چاہے ایکٹنگ کرنا چاہے کچھ پیش کرنا چاہے سر میں نے ملی نگمہ سنانا ہے موج بری یاں تھی آئے موج بری یاں تھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاتر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے گھر تو آخر اپنا ہے موج بری یاں تھی آئے ناؤ بڑا پتوار اٹھا ناؤ بڑا پتوار اٹھا پھر ساتھ سمندر مچنا ہے ساتھ سمندر مچنا ہے گھر کی خاتر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے اسلام علیکم سر سر میں پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس آنر جنرلز میں کر رہا ہوں اس کے بعد میں ایکٹنگ میں آنا چاہتا ہوں تو فلموں میں ایزا ایرو آسکتا ہوں آہ زبردست یاد کیوں نہیں آسکتے کیوں نہیں آسکتے آپ دیکھیں رجنی کانت بھی ماشاءاللہ انہوں نے کتنا نام کیا میں بھی گھر سے یہی سوچ گیا تھا میں نے کہا تھا میں نے فلموں میں کام کرنا پھر میں نے تین مینے گھروں میں کام کیا کیونکہ آپ نے محس کام نہیں کیا ہوا تھا اس کے بعد میں ایک فلم ملی جس میں میں نے کام کیا وہ میری شادی کی فلم تھی اور اس میں ہیرو تھے اس میں میں ہیرو تھا اور جو کامرامن تھا اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی اپنا وہاں تھا وہ میری شادی نہیں لے آپ نے بھیا دی فلم کہ میں ہی ہی نہیں میں نے پیار آرہاں میں ہی نہیں آرہاں مسیری آرہی میں ہی نہیں آرہاں لوگ کی پیسے سوٹرنے میں ہی نہیں آرہاں میں نے کہا تنسی بھی ہراؤ آسکنے پایا تو اٹھے بھی کامرہ پیدا تنسی نہیں آنا پیدا دیں کہا یہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکفہ آپ کے ساتھ رہے ہیں شہزادہ اکلیم کو ہم رکس دیکھنا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت رکس نہ دیکھیں چاہتے ہو ایسی بات مت کرو جس سے ہم چرمندہ ہوں اور آپ کو یاد ہے جب آپ نے پہلا چھٹا لگا تھا نوٹوں کے ساتھ آپ بھی اڑ گئے تھے ایسی بات کر رہے ہو ہمارے پاس دھرم ہوتے ہیں نوٹ نہیں آپ سارے دھرم ادھر جا کے دھرم برم کر دیتے ہیں ہمیں غصہ رہا ہے پی جائیں ہم سمر وکیشن کے لیے اپنی ریاست سے باہر جانا چاہتے ہیں شہزادہ ایالم آپ بتائیے آپ کون سی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اببہ حضور ہم باپ ہیں اگر ہم اکیلے گئے تو تھائی لینڈ جائیں گے مولانا شہزادہ کلیم صاحب یہ آپ نے ان تھائی غلط بات کی ہے حد ادب اگر ہم امہ جان اور اببہ جان کے ساتھ گئے تو پھر مصر کو ترجیح دیں گے شہن شای آلم آپ بھی تھائی لینڈ چلے جائیں وہاں جاگے پھل باڈی مار کھا لینا شہزادہ آپ مصر کیوں جانا چاہتے ہیں وہاں ہم فراؤن کی ممی دیکھنا چاہتے ہیں شہزادہ کلیم آپ اپنی ممی کے ہوتے ہوئے غیروں کی ممی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنی ممی نظر نہیں آتی اور فراؤن کی ممی دیکھیں گے آپ فراؤن کیا سوچے گا کہ اتنی دور سے ہماری ممی دیکھنے کے لیے آئے شرمالی بات ہے فراؤن دیکھنا ہے تو آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے فراؤن کی فوٹو کمرے میں پڑی ہوئی ہے یہ جو تم نے آخر میں فوٹو کہہ دیا اس نے تمہیں بچا لیا ورنہ تمہارا اب تک سر کلم ہو جاتا سہنشاہ کا مرتبہ کم ہو گوستاخ بابل آرہی ہوئے وزیر خاص اپنی لمبی زبان کو حدود میں رکھو ہماری زبان ہماری حدود میں شہزادہ کلیم ہمارے جانے کا بند و بس کیا جائے ہمارے شہزادے جو کہتے ہیں وہ کرو شہنشاہ معظم آپ کے وزیر خاص بتا رہے ہیں کہ ملکی حالات انتہائی خراب ہیں معیشہ تباہی کے دہانے پہ ہیں عوام بھوکی مر رہی ہے اور آپ کو تاتیلات کی پڑی ہوئی ہے وہ بھی بھرون ملک یہ میں کیا سن رہا ہوں وزیر خاص شہنشاہ آپ ان کی باتوں میں مات آئیں ان کا کام ہے بولنا ایسے بات سے بات نکال لیتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا انہیں گلانتے جائیں گے نا ملک سارا باندھو ہے پہ آج وزیر خاص صاحب ابھی دو منٹ پہلے آپ نے خود اطراف کی ہے کہ بھوک گلیوں میں رکس کر رہی ہے ہاولی جیہ کانے چکیازی کتوں سوڑ لیا آپ نا میں اچھی کیا نا میں دا کچھ شور پایا ایتھے میں گلے کی تھی ہوتھوں سوڑ لیا جیہ ہمارا پروفیشن ہے چنگا پروفیشن ہے کہ اگلے دے کاردی گل بھی چوکے نشر کر دے باشاں کوئی چونکچ کھڑا کر کے انہیں چار چھتر پاہ دن لگے تو وہ بچارہ پدھنے کس طرح باشا بنے میں چک چک آگے بنایا اسی طرح ہمارا دفا کرتے رہو دفا ہم ہی کریں گے آپ کا یہ تمہاری ویریشن نے تمہیں بچا لیا پرنا اب تک تمہارا سر کلم ہو چکا ہوتا چین شاہی سنم کیا ہے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا سویٹسر لینڈ تو ہم نے جانا ہے وکیشنز کے لیے اور میری فیملی کی بھی سات آٹھ لوگ ساتھ ہوں گے ملکا آپ نے تو ہلکا کہا ہے انہوں نے سن لیا ہے ٹکر چل گئے ہیں بریکنگ نیوز بن گئی ہے وزیر خواہ صاحب نہ چلیں ٹکر نہ بنے بریکنگ نیوز ملکا ہے آلیا غیر ملکی دورے پہ جا رہی ہے وہ بھی قومی خزانے کے سر پہ پبلک بھوکی مر رہی ہے پاشا رجیہ بیٹھا موت الگدر چرنے آٹھے دنوں گنے ترنگ ڈیریاں چوپی گا آلم پناہ آلم پناہ تو ہائی ہے تھوڑی سی کمائی ہے اور یہ آپ کی بھرجائی ہے اسطاف کہنا کہ چاہتے ہو آلم پناہ کمائی چا برکت ہی نہیں رہی پانچہ زاردہ نوٹ ادھروں تڑائی دا ادھروں ختم وہ ادھروں تڑائی نا تاکہ ادھروں ختم نہ ہوئے ادھروں تڑا ادھر ختم نہیں ہونا اسطاق فراللہ اپنی بے ہیسی ملاحظہ فرمائیں اپنے روئیے دیکھیں اسی لئے ڈالر کے مقابلے میں روئیے کی قیمت انتہائی تیزی سے گٹی جا رہی ہے تو انہوں اقتدار دے نشے لے تو انہوں دیہاڑی لونی پاوے دے پتا لگے کہ سپاہوے کدیر ہے گستاخ دیہاڑی مزدور لوگ لگاتے ہیں باشا سلامت و منٹ لگاتے ہیں بلکہ یہ دیہاڑی لگاتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ان کو دیہاڑی لگاتے ہیں بندوں کو دیکھ کے گم کے ساتھ ان کی صحیحت بہت ڈاؤن ہو گئی ہے یہ تم صحیحت نبی ڈالتے تو اب تک تمہارا زر کلم ہو چکا ہوتا مجھے موظم یہ وزیر مشیر ان کا یہی اتھیار ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر ڈال کے آپ کا بیڑا غرق کر دیتے اور اپنا فائدہ کشید کر لیتے اندر سے چناب تاڑا مرتبہ بلان دو میں نے بھی گڑوا ہوئے تھا اچھا تھے صرف کلم کہیں دا تُسی کروا دلنا اچھا میند بعد میرا تاڑا ہوتے پہ آنا تا سیر میں رہتے پہ آنا اور تاڑنے کوش نہیں کرنا میرا سیر نے تو اڈال ویکھی جانا آلم پناہ آٹا چھے ہزار پیدا من ہو گیا پہلے تیل ٹیم دی روٹی کھائی دی دو ٹیم دی ہو گئی ہون تی ایک ٹیم تے کزارا کرنا پہ رہے اچھا برکت اچھا برکت چاہی دی ایک ٹیم دی کمائی دی پہ جائی دی ایسے تھے یہ میرا خیال ہے ایک ٹیم دی جنہا ترنا ٹیم دی گھا جانا دی کینچے سلامت حالات بہت برے ہم روزانہ اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشت کا قتل کرتے قتل گوستا اتنا معصوم چہرہ اور قتل کرتی ہو گفتار کیا جائے اس کو زندان میں ڈال دو رحم 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 اگر ہمارے زندان میں قرائدار نہ رہتے ہم نے تمہیں وہاں ڈال دینا تھا اس کا سر کلم کر کے اوپر قوہ لگا دیا جائے یعنی دیکھنے میں وہ بھی بادشاہ ہی لگے رحم عالم پنار غریب دیانو اور شتاک پہنچن تو کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا ادھر چاہلو یہ ڈدو خلیل و رمان کبر اپنے پر خردے سامنے جاگے اپنے سیریل بول جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوگی مجھ سے کونسی بھول ہوئی انہیں اس تو زیادہ تڑکی بڑا گھر کوئی گا تو تیری کمائی جگال کرے نیٹ ٹوٹل تیر کو پانچزار ہو بھی تیرے کوڑے لٹیا جتے پسیرے خاص تو انہوں کوئی پھڑے میں کمائے خاص تیرا ستیہ خاص اببہ حضور کیا ہے ہمیں ایک کروڑ اشرفیاں دی جائیں کیا کروگی ہم نے جوس پینا ہے اتا ڈیپیوں نے دسانہ جوس پیتا ہوں تھا نا چنگی پلی گنگت ٹھیک ہونی سی اتے اتب وزیر خاص آج شاہی دستر خان پہ کیا کیا پکوان ہیں ملکہ آلیہ ناچیز نے اگر آپ کو کھانے بتا دیئے تو آپ کے مو سے بربلاہ نکل جائے گا الہی خیر آپ کھانے دیکھ کے بربلاہ ہمیں شاباش دینے پر مجبور ہو جائیں گی ہم نے آپ کے لیے کیما مگو آیا ہے مڈی دے کیتا ہیا ہتھ دا چھوٹا چھوٹا وہ دے جد رکھتے دیسی کے اوپا کے دہریاں میرچاں پا کے انہوں پونی لائی اور روستو بعد ہر ایک چور کریلے مگو آئے نے انہا کریلے نو لون لائے تو پیرا کے انہاں دے کڑوا ہٹ ماری پھر روستو بعد پرائی کیتا کیما دے وچ پر کے میچنگ تاگال پیٹھے آیا پیٹھے پلیڈ دے ہوتے کیمے دے لیپ کر کے نال کچومر سلاد لائے چھے ست کرے لیں جن سجائے گئے نے نال دے سی کے چوپڑیاں روٹیاں پس کرو روٹیاں جڑیاں پتلے کے انہاں چوپڑیاں انجی کر کے دو ہی روٹی کھولنی ہے بھی تو دے سی کے اوپا جب ہی نظر آنی جی اور اس کے بعد دیواز تے سی انورٹور امب تھنڈے کیتے ہیں اے کونر کی تنسی آتھ پانا اوڈی ڈڑی امب دی اوڈی ڈڑی برف دی اے تسی ہاں پچوپڑے نے اے تسی سی سیڑتیوں نے جنالی گاجر دا حلوہ اور گاجر دا حلوہ دیسی کے اوڈا انجی کر کے دو ہی چمچی مارنی ہے بھی جن کے اوڈی نیر نگلانی ہے ہاتھ دے نال کھویا تو اڑے آیا گرییاں باجو بادام کرم کرم مرو بھی تو ہمیں یدھیم کرو گے کیا یار باقی باتیں چڑھو یہ مرو بھی یہ اردو میں کہنا گاز ہے سی کیا بادشاہ دعائی ہے دعائی ہے پیسلا بات کا فریادی ہے بیرے بادشاہ کہہ رہا ہے بیرے بادشاہ فیکٹری بند ہوگی ہے تو کھول لو اس میں کون سی بات ہے بوا بند ہوگیا بلکل ہی بند ہوگیا بیرے اچھا بلکل بند ہوگی تو یہاں بادشاہ کے ہاں کیوں آئے ہو بیرے میں کہنے آیا کہ مڈیا کو تھوڑی بودی کرپشن ہوگی ہے کرپشن کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی لوگوں کو جالی مال مہیا کرتے ہو میں آنا انہوں کیا فیکٹری کھولے جائے گی میں ایسے لی بادشاہ کو آیا یہاں نہیں یہ عالمی ساؤکار سے ان کو کچھ کرز ملے ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی مدد یا آیانت ہو سکے بادشاہ سلامت اگر تسی میرا کام کرتا میں تاڑے تے چادر چلاواں گا باستا میرے کہنگا مطلب ہے تاج پوشی کرانگا تاج پوشی نے تمہیں بچا لیا ورنہ اس کا سر کلم کر دیا جاتا وہ میرے کنے کے سر نہیں ہوئی دلتی کوئی کاردہ سر میرا لائی جانا انہیں سرانہ پاہدے ہوندہ ہی نہیں کہڑا بادشاہ یار کوئی کام کردہ نہیں میرے سر ہی ہویا بادشاہ بیرے بادشاہ کسی کا بیرہ نہیں ہوتا اتھوٹی بارہ دری آنا تیر وی دری میں اپنا ہوا آنگا اے تیرے صدقے کی کام میں نوے تھے وہ تیر وی دری بنا آنگیا بادشاہ سلام حضر دیکھو چودنی سجیدے بندے تیر بھی دریدیاں گلانگرنڈے تک لیا مارویو نک لیا دوہائی ہے آلم پناہ دوہائی ہے آلم پناہ جدر دیکھتا ہوں در ہی منگی آئی ہے ڈیڑھ سربے کی چاکلیٹ ہو گئی آلم پناہ اور سیدھا چوکلیٹ کہ دیا اور تیری چوکلیٹ کے ساتھ کوئی واقفیت ہے تیرے پورے خاندان میں کسی کو پتا کہ چوکلیٹ ہوتی کیا ہے اور تیرے علاقے میں ابھی تک لاری پورا انٹرڈیوز نہیں ہوا تمہارے علاقے میں ابھی صرف چپس انٹرڈیوز ہوئی ہے جیسے علاقے چھو تو آیا او تہون گانا ہٹویا تانگے بڑا خیر مانگے آلم پناہ تسری وزیرے خاص ہویا پھری لوں بے اگر تم نے پھری نہ کہا ہوتا انہوں نے ہمارا سر کلم کر دینا تھا یہ بات کو تم نے خود ہی پھیر لیا ہے آلم پناہ زنگر برگر چار سو کا ہو گیا زنگر برگر بادشاہ نے نکھاتا توں کھا بھی لیا میری بیوی روز آلم پناہ فنگر فش مانگتی ہے اسے بولا فش بہت مہنگی ہے پکاوڑے کھاؤ آلم پناہ یہ سٹنگ کی بوتل ایک ماہ پہلے چالیس رو پی کی تھی اب سو رو پی کی ہو گئی ہے اگر سا غریب ہے تو کادہ غریب ہے تو ساریاں مہنگیاں شاہمہ چنگیاں لگ دیا آلم پناہ وائٹ گولڈ بھی پانسو کی دبی ہو گئی پھر بھی دیکھو ریا سرپینہ نے چھوڑ رہی حالانکہ دبی کے اوپر بادشاہ سلامت کی فوٹو بھی لگائی گئی بادشاہ سلامت کیا ہے غریباں پیسے دیندہ فیدا کوئی نہیں ہے کیوں پیسے دینے نے دینا ہر کاریاں دےو اے توڑے بارے دیویچنے ایسی ہی پبلسٹی کرنگے انہا نے کہہ درنا کہ لاؤ جی دو دیاں نیرہ وگ گئی ہیں بیلکل شید دیاں نیرہ چلپینہ خیخ ہے عبام خوشحال ہیں کنگڑے پینڈین ہیں اب آدھ جا سلامت پہ لے یہ کام کہہ رہے ہیں لاؤ جی نیا میں نے لہنی اکیوٹی کی کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے پھر بھی ہم نے کسیشتہ افتیک سلسلہ شروع کیا تھا میری زندگی سے جس میں ہم نے اپنے ویوز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی پروفیشنل لائف سے وہ واقعات لے کے آپ کی خدمت پر پیش کریں گے جس میں کچھ سیکھنے کے لیے ہو بلکل سبق ہو اب ٹھیک ہے تو وگی صاحب بانس اگین اوہر چیو سیکھنے کو ملے نہ ملے آپ کو ہسنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے ہمارے سیکھنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے ہمارے ایک سنگر ہیں بہت بڑے تو انہوں نے مجھے کہا تھا میرا نام نہیں لینا بتا دینا وہ ایک جگہ پہ گاہ رہتے اور ان کے اندر بھی نا ایک تھوڑا سا بھائی صاحب نے ہوتے جو وہ بھی ان کے اندر ہے تو نا وہ بانا وہ اسی راستے کے راہی ہیں ان کو زیادہ پتا ہے آج جی بالکل ایسے ہی تھے تو ان کے سامنے دو آدمی بیٹھے تھے جو ہلکی سے ٹن 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 تھے وہ اپنی ماں کی شان پڑ رہے تھے وہ کہتا یا روسنا آنا تو اپنا چان جردی پرامنشنکار اور راہی صاحب کی اکرم راہی صاحب کی حصے مزاد تو بہت اچھی ہے ہاں 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 تو اسی میں نے فیر مروہ دیا وہ کہتا ہے انجردی پرامنشنکارگا ہوا 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 ہاں اسے وہ سب دا مزادہ خراب کریں ہاں یہاں پرامنشان پڑ دیتی ہے یار یا رہا تو کوئی گل لائی مہی جردو ملے گا میں جین کے نیم او کرونا یار یہ تو کوئی گل نہیں انہیں کہا ہونہ بولنا ہے ہونہ بولنا ہے میر تو بیڑا کوئی نہیں جیسے ہیں اسے کیونکہ پیسے لینے کی چانگردی تو نے آدھے بیٹھوں پر میں آئی سے اور دین سے لڑیوں سے لڑی ہی 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 میں نے کہا کہ ابو بہت سونا کے اندھر 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 چانگردی پا باشنکہ تو نے کہا یار پھر ماندیشان پڑی یار کی کارندیاں تو دین پیسے دے وہ نے کہتا کہ وہ جڑا مائی کالا گاز نہیں ہندہ وہ کٹ کے لکچ مارے اتھا کر کے وہ اندھر اندھر مر گئے کہ دوسرا پرنو نکل کے گھنڈا اس سے ریکویسٹی کی تھی کہ میں سوال وہی ہے اس میں سبق کیا ہے اس میں سبق یہ ہے کہ ٹن 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 نہیں ہونا چاہی گے برنہ جے ہو جی ہیں پہندیاں نہ چکر ہے میرا سبق ہلا نکلا ہے توانا آپ ایک واقعہ سنا رہی تھی وہ سنایاں نا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفع میری ریکارڈنگ تھی کراچی میں اور ہمارے وہاں جنگ میں شادی تھی میری ماما کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ شادی اٹینڈ کرنی ہے ہر صورت اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنی شوٹ پہ جاؤں ایٹ دا اینڈ میں اپنی شوٹ پہ چلی گئی کراچی میرے سب میرا بھائی بھی تھا ہم دونوں چلے گئے جب میں کراچی گئی شوٹ کے بعد تو ماما کی بات میں مان کے نہیں گئی تھی میرا دل ڈر رہا تھا کہ اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہو بارل ایسا ہوا کہ میں کراچی میں کلیفٹن میں نائت فلور میں ہم لوگ تھے شوٹ کے بعد بہت سارے لوگ تھے تو ایک دم لفٹ گری نائت فلور سے ہماری چیخیں نہیں کل گئی مجھے لگا کہ ہم نہیں بچیں گے میں بھی تھی میرا بھائی بھی تھا نائت فلور سے چیخیں نکل دی ہے ہاتھ ستے نکل دی ہے لفٹ چھو لفٹ چھو ایس کریم دوڑا نکل دی ہے میری زندگی میں اتنا ڈر گئی کہ آگ بس ختم ہے سب لوگ بچارے ایسے جب لفٹ گری تو اس کے بعد کھل گئی بارل ہم لوگ کسی کا انکل کی سب لوگوں کو چوٹے آئیں میں نے ہیل پہنی ہوئی ہائی ہیل پہنے ہوئے اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑی اور مجھے کوئی چوٹے ہیں میں نکل کے فٹ میں نے ماما کال کیا میرا بھائی تھا اس کو بھی کچھ نہیں ہوا میں نے ماما کو فون کیا میں بڑا ڈر گئی میں نے کہا اللہ نے بچایا اور مجھے خرونچ بھی نہیں آئی سب لوگوں کو سویر چوٹے ہیں شکرت میں نے ماما کو فون کیا تو میں نے ماما کو بتایا ماما کہتی کچھ نہیں ہوتا میں نے نماز پڑھ کی مسلح میں بیٹھی تھی اور میں دل سے تمہاری خیریت کی دعا کر رہی تھی یقین مانے میرے آنسو نکل آئے اور جب بھی میں نے زندگی میں ماما یا بابا کی بات نہیں مانی زید میں اور میں نے زندگی میں میرے سے ہمیشہ کچھ نہیں کچھ خلط ہوا حسینہ مہین سبا ہم اس پہ سیکھنے والی کونسی بات سیکھنے والی بات کہ جب آپ ماں کی بات نہ مان کے جاؤنا پھر لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے جانا چاہیے سر ایک واقعہ میرا سن لیں کہ پرسو میرے ساتھ کیا ہوا ہے اس پہ تو تمہارے سر ڈکیٹی ہوئی ہے وہی تم واقعہ سنانے لگا اس پہ سیکھنے والی کیا بات ہے سیکھنے والی بات یہ ہے سر کہ آپ نے کہا تھا میں آپ کا نقصان پورا کروا دوں گا تو آپ نے ابھی تک نہیں کروایا نقصان نہیں پورا ہوا اس میں ایک اور واقعہ بن گیا اب دو مہینے بعد تم سنانا کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا اور میں دو مہینے بعد کہہ دوں گا میں نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا ایک واقعات پر یہ کین ہی نہیں رکھتا اچھا سر ہمارے ایک آرٹیشن شکیل صدیقی صاحب کراچی کے ان کا ایک بڑا اچھا واقعہ ہے تیٹر کرنے کے بعد سارے فنکارنہ ایک ہوتل کے اوپر تیس ٹال کے اوپر جاگے بیٹھتے تھے تو وہاں پر جب بیٹھتے تھے سارے چاہ پیتے تھے تو ایک آدمی آیا تو آگے نا کہتا شکیل چاہ تو پھلا یہ باتمیز آدمی کس طرح بول رہا ہے چاہ پھلا ایک بڑا کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا پھلا دو اے بھائی اس کو چاہ دے جو اس نے اس کو چاہ دے پی کے چلا گیا شکیل چاہ پھلا چاہ رہا ہے چیب آدمی ہے پھر کس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں شکیل خیار ہے گریب آدمی ہے آئی اس کو چاہ دے دو پھر پی کے چلا گیا اب تیسرے دن نا شکیل بھائی نے سوچ لیا کہ میں نے اس کو چاہ نہیں پھلا نہیں اب آئے گا میں نے اس کی اچھی خاسی کرنی ہے اور ہو سکتا ہے میں اس کو تھپڑ بھی مار دوں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ باتمیز آدمی ہے سارے بیٹھے وہ بندہ آیا کہتا ہے شکیل چائے پی لیا ہے پیسے دے دے ناظرین یہ تھا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ معافی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے آپ نے کسی کا دل دکھایا ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ